ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ازمال ازمال بلوگ اور یہ دیکھئے آج کا موسم کتنا زیادہ اچھا ہے تو میں نے سجھے کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے ایک بلوگ بنائی جائے ہلکی ہلکی پہور یہ بارش یہاں پہ اور بہت زیادہ کالا بادل بھی ہے اور کافی دنوں سے بہت گرنی ہو رہی تھی تو یہ گھر کے سامنے گلی اور اس کے سامنے سے میں نے ہی سامنے گھروں کا ویڈیو شوٹ کیا ہے اور وہ بہت اچھا موسم ہے ہلکی ہلکی بارش ہو لی ہے یہ کالا کالا بادل ہے اوپر تو ایسے موسم میں ہم جا رہے ہیں یہ پاپ کون بنائنے یہ پی وی آر پاپ میزک ہے یہ بہت اچھا چھٹ پٹ بننے والے پاپ کون ہے یہ بٹر والے پاپ کون ہوتے ہیں اور ایک سائدنی بندی چائے تو بس موسم اچھا ہے تو ہم چائے اور پاپ کون بنائنے جا رہے ہیں دیکھئے پاپ کون کچھ اس طرح سے پیکٹ میں آتے ہیں اس میں بٹر بہت سارا لگایا تو مجھے یہ پاپ کون بہت زیادہ پسند ہے جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں مووی کا گھرہ دیکھنے کے لیے تو جو مووی پی وی آر پاپ کون ملتے ہیں وہ پاپ کون ہے یہ ہے مسالہ جو کہ پاپ کون کے ساتھ میں آیا ہے پاپ کون میں تو پاپ کون آنے کے بعد اس کو اوپر سے چھٹکنا ہوتا ہے اور یہاں پر ہم چائے بنا کے چھاں چائے ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے تو یہاں پر چائے میں اور سامیا پینے والے ہیں یہاں دو کپ چائے بن گئی ہے اور ہم نے یہاں پر پاپ کون بھی تیار کر لیے ہیں اور وہ پاپ کون میں مسالہ بھی چھٹک لیا ہے دیکھئے ہماری ناشتہ ہے شام کا تیار ہو گیا ہے اور میں یہاں پر چائے پی رہی ہوں تو بس شام کا چائے میں اور بہت بڑیاں مسم ہو رہا ہے تو چائے پینے میں بہت مزہ بھی آ رہا ہے دیکھے میری 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 ہے جو میں نے لگائی تھی اس سے کھ دن پہلے تو میں نے سوچائے کیوں نہیں ہے میں آپ لوگ کو دکھا دھوں کھی میری بہت بڑیا لگتی اور بہت اچھا اس کا رنگھی بہت اچھا تھا تو ہماری پھوپ کون کھا رہے ہیں اور چائے پی رہے ہیں تھوڑ دیر پہلے میں سوکی اٹھیں منہ سو گئی تھی دن میں اور شام کا بجایا ہے گریب پانت بجایا گریب چائے پپکن کھانے کے بعد ہم بنائیں گے کھانا اور مومیاں پہ لیے تو کھانا ہمیں بنانا ہے ہمیں اور ساویاں کو تو بس یہاں پہ ناشتہ ہمارا ہو گیا ہے چائے پہ لیے اور ہم جا رہے کھانا بنانے تو ہم یہاں پہ لسن اور زیرے کا دال میں تڑکہ لگا رہے ہیں یہاں پہ لسن سے بغری بھی اچھی لگتی ہے کہ میں نے لسن اور زیرے سے بغار دیا دال کو یہ دیکھئے دال ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے تو یہاں میں نے اررکی دال بنا لیے اور بنائے ہیں میں نے چاول تو یہاں پہ دال چاول بن کے تیار ہو گئی اور میں ایک بلیٹ میں دال چاول نکال رہی ہے ابراہیم کو کھانا کھلانے کے لیے ابراہیم کا ٹائمنگ کھانا کھانے کی ہو گئی ہے تو بس دال چاول نکال رہی ہے ابراہیم کے لیے سب سے پہلے بچوں کو کھانا کھلا دیتی ہوں تاکہ بچے رانگ سے کھیلتے رہے ورنہ پرشاند نہیں کرتے ہیں تو بس چاول میں میں نے ڈال دال اور میں کھانا کھلانے کے لیے جا رہی ہوں ابراہیم کو دیکھیں ابراہیم کے لیے میں پوئیم لگا رہی ہے موائل میں پوئیم دیکھ کے ہی کھانا کھاتا ہے جو بچے والو شو آتے ہیں جو بچے گیم مگرہ کھیلتے ہیں جو وہ شو جاتے ہیں تو دیکھیں میں کھانا کھلا رہی ہوں تھنڈا کر کے ابراہیم کو تو ابراہیم کھا رہے کھانا اور یہاں پہ ابراہیم کی پوئیم بھی چل رہی ہے ساتھ میں یہ دیکھیں تو بس یہاں پہ میں نے جلدی جلدی ابراہیم کو کھانا نہ کھلا کے فرصت کرتے ہیں اور بچے دونوں کھانا کھا چکے ہیں ابراہیم بھی اور ماہیرا بھی اس کے بعد میں یہاں پہ روٹی بنا رہی ہوں آپ کو چاہول نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے روٹی بن رہی ہیں ابراہیم دیکھیں کھل ہے کیا ممہ بیشتہ ہے تو بچے آٹھا دے کے لیے روٹی پکھانے کے لیے یہاں پہ روٹی بن رہی ہوں میں نے اسے کو کیسے پڑھ لیا اور میں یہاں پہ روٹی بنا نہیں ہوں ابراہیم نے اسے کو دیا اس پہلے میں اسے کو بچے بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں سارے پیلیں سب سے پہلے میں پیڑے بنا لیا ہے اور اس کے بعد روٹیاں پیر بلکے ساہی روٹی میں نے سیک لیا ہے جو دیکھی روٹیاں پر سیک رہی ہیں اور میرا کام لگا بک سارا ہو گیا ہے کھانا بچوں کو کھانا بکلا دیا ہے اب اس میں کھانا کھالوں گی اور کام یہاں پر سارا ہو گیا ہے تو یہ دیکھی اپنے ندہ بھی کھانا کھانے جا رہی ہیں دلچاوان لکھا لیے پیٹ میں اور اس بلوگ کا میں ہی پر اینٹ کر دیوں ہمیں لیں گے نیس بلوگ میں اللہ حافظ اگر آپ کو بلوگ پسند آیا ہو تو پلیز بلوگ کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں